اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم مکتبہ شاملہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کو ہم موبیل میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں چونکہ عربی کتب کو ایک تو خریدنا مشکل ہو جاتا ہے اگر آدمی خصوصا جو بیرون ممالک کی چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ مہنگی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو لازمان جو ہے ان کو جن حضرات کی خریدنے تک رسائی نہیں ہوتی تو ان کے لیے پھر یہی صورت بچتی ہے کہ یا تو لیپٹاپ ایک اچھا سا لیں اس میں مکتبہ شاملہ استعمال کریں اور اس سے مستفید ہوں اور بہت سوں کے لیے تو لیپٹاپ کا استعمال مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو خریدنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسا لیپٹاپ کے جس میں یہ بڑے سافٹوئر بہ آسانی چل سکتے ہیں لیکن جو موبیل ہے یہ تو آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں موجود ہے اس کے ساتھ چوبیس گھنٹے ہم کھیلتے رہتے ہیں اس کی جان چھوڑتے تک نہیں ہے ہم بہت سے تو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندے کے آپاس موجود ہے اور اس کا استعمال تقریباً ہر بندہ جانتا ہے تو ضروری ہے کہ پھر ہم مکتبہ شاملہ کو اپنے موبیل میں استعمال کریں اس کے لیے مکتبہ شاملہ کی اپنی ہی ایک ایپ موجود ہے جس کے ذریعے سے ہم تقریباً تمام کتب جو ہے اس میں پڑھ سکیں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم پلے سٹور سے مکتبہ شاملہ کے اپیشل اپ کو جو ان کا اصل اپ ہے وہ ڈھونڈتے ہیں نکالتے ہیں اسے اور پھر جو ہے ہم اس کا تھوڑا سا استعمال دیکھتے ہیں تو ہم پلے سٹور کو اپن کرتے ہیں پلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد ہم اس کے سرچ بار میں جو ہے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں شاملہ اگر لکھیں بالکل شروع میں میں نے سرچ کیا ہوا ہے آ چکا ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو سرچ کر دینا ہے اب جب آپ مکتبہ شاملہ کو سرچ کریں گے اردو میں بھی سرچ کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اردو میں بھی میں نے سرچ کیا تھا وہ بھی آپ کو جو ہے میں یہاں سے دوبارہ سرچ کروا دیتا ہوں اس طرح سے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں تو سرچ کرنے کے بعد مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ بہت سارے دوستوں کو جب مکتب شاملہ سرچ کرتے ہیں تو شاملہ کی بہت ساری ایپس ان کے سامنے آ جاتی ہیں اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مکتب شاملہ کی اصل ایپ کونسی ہے اس سے پہلے جو مکتب شاملہ کی اپنی اصل ایپ تھی اس پہ جو لوگو لگا ہوا تھا وہ یہ دوسرے نمبر پہ جو آپ کو لوگو نظر آ رہا ہے یہ والا اس پہ لگا ہوا تھا لیکن اب چونکہ انہوں نے ایپ کو چینج کیا ہے تھوڑا سا ایپ کی سیٹنگ چینج کیا ہے وغیرہ سب کو چینج کیا ہے تو چینج کرنے کے بعد لوگو بدلہ ہے اب لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایپ کو انسٹال کرتے ہیں تو اس دوسرے نمبر والے ایپ پہ آ جاتے ہیں اور یہاں سے مکتب شاملہ کی ایپ انسٹال کرتے ہیں جب انسٹال کرتے ہیں تو پھر ان کو اس طرح کا انٹرفیس نہیں ملتا اس طرح کی چیزیں اس میں ملتی نہیں ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو موجودہ مکتب شاملہ کی ایپ ہے وہ کونسی ہے کس لوگوں کے ساتھ موجود ہے تو اس کی لیے سب سے اوپر اگر آپ دیکھیں پہلے نمبر پہ جو ایپ آ رہی ہے اس کو آپ اوپن کریں تو یہ مکتب شاملہ کی موجودہ جو ہے اریجنل ایپ ہے اب اریجنل اور غیر اریجنل کا یعنی اصل اور غیر اصل کا آپ کو کس طرح سے پتا چلے گا کہ یار یہ اصل ہے یہ نہیں ہے تو اس کے لیے جو بنیادی چیز ہوتی ہے جنہوں نے اس کو بنایا ہے وہ کون ہے تو اس ایپ کے اگر ہم مکتب شاملہ کی بالکل نیچے دیکھیں تو شاملہ.ws یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس پہ کام جو ہوا ہے وہ شاملہ والوں کا ہوا ہے لیکن جو دوسرے ایپس ہیں ان کو جگہ ہم کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو ان کے نام کی نیچے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کچھ اور ہی نام آ رہے ہیں شاملہ کا نام نہیں ہے اسی طرح کوئی بھی آپ دوسرے شاملہ کے نام سے جو بنے ہوئے ہیں ان کو اوپن کریں گے تو اس پہ یہ نام نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کو اس کو جان سکتے ہیں تو یہ مکتب شاملہ کی موجودہ اوریجنل آئیپ ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ یہی سے آپ مکتب شاملہ کو ایپ کو دونلوڈ انسٹال کریں انسٹال کرنے کے بعد اوپن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کچھ تھوڑا سا ٹائم لے گا اور آپ کے سامنے مکتب شاملہ کا فونٹ بھی اور تھا اور اس کا انٹرفیس بھی تھوڑا سا چینج تھا لیکن یہ جو موجودہ ایپ ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے خوبصورت کرنے کی کوشش کی ہے تو اب اس میں اوپر آپ کو دو اپشن نظر آ رہے ہیں نمبر ایک مکتبتی اور دوسرا الکتب مکتبتی میں اگر آپ کو وہ تمام کتب نظر آئیں گی کہ جو آپ پہلے انسٹال کر چکے ہیں اس میں یعنی دونلوڈ کر چکے ہیں مکتب شاملہ میں وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی ابھی تک تو وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی اور کتب پہ اگر آپ کلک کریں تو یہاں سے مکتب شاملہ کی جتنی کتب ہیں وہ آپ کو نیچے تک ان کے انوان کے ساتھ نظر آ رہی ہیں بہت ساری ایپس ہیں کتب ہیں بلفرض علوم القرآن اور اصول تفسیر سے متعلق اگر ہم کوئی کتاب اب ڈونلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتا رہے ہیں کہ نیچے اگر آپ اس کے دیکھیں تو 337 کتب کہہ رہا ہے کہ اس میں موجود ہیں تفسیر پہ دیں کہ تو 194 بہت ساری کتب موجود ہیں اس میں ہم علوم القرآن پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے جتنی بھی کتب علوم القرآن سے متعلق 337 وہ یہاں پہ اب ہم نظر آ رہی ہیں اب ہمیں کونسی کتاب چاہیے علوم القرآن میں کس مسنف کی لکھی ہوئی تو یہاں پہ مسنف کا نام کتاب کا نام تمام جو ہے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اوپر کتاب کا نام نیچے مسنف کا نام ٹھیک ہے تو وہ آپ نے یہاں سے ڈھونڈنا ہے اس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں نہیں تو اوپر سرچ کا اپشن آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں یہاں سے بھی آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں کتاب کا نام لکھ دیں مسنف کا نام لکھ دیں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے جو بھی کتاب آپ کو ضرورت ہو وہ آپ یہاں سے اس میں ڈاؤنلوڈ کرنے کتب میں آئیں گے عقیدے میں آ جائیں الفقہ الاکبر امام بونی فرمت علیہ بلفرض ہم ایک ڈاؤنلوڈ کری لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کسی بھی کتاب مثلا اس پہ ہم نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے الفقہ الاکبر کو اس پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے دو آپشنز آ رہے ہیں اسم المعلف اور تحمیل تحمیل پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہونے لگی ہے کتاب تو یہاں سے جو ہے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب ہم بیک جاتے ہیں یہاں سے ہم پیچھے کو جائیں گے مکتبتی پہ آ گئے اب مکتبتی پہ آنے کے بعد جو ہے عقیدے کی جو وہ ہے فہرست ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی کہ عقیدے کے اندر ایک کتاب آپ ڈاؤنلوڈ کر چکے ہیں آپ کی اپنی لیبریری میں آ چکی ہے تو آپ یہاں سے جو ہے اس پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ اس کتاب کو اوپن کریں گے تو یہاں سے جو ہے آپ اس کو پڑھ سکیں گے ٹھیک ہے یہ اس کتاب پہ یہاں سے کلک کریں تو یہاں سے آپ جو ہے اس کو دیکھتے جائیں ٹھیک ہے یہ یہ آپ جس طرح سے لکائی کا کلر آپ کونسا یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں بلیک رکھ دیں اچھا ہے ٹھیک ہے لکائی کو موٹا کرنا چاہتے ہیں کتنا جو ہے وہ آپ یہاں سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اب اس پہ جو ہے اس پہ زیر زبر نہیں ہے جو آپ کو عبارت نظر آ رہی اس پہ زیر زبر نہیں ہے اگر آپ بغیر زیر زبر کے نہیں پڑھ سکتے تو اس کے لئے بھی انہوں نے اپشن دیا ہوا ہے اجمیوں کے لئے کہ جو ایسے حضرات یا ایسے طوربہ جو بغیر زیر زبر کے عبارت نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو وہ جو ہے اوپر اگر آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہے میں دوبارہ اوپن کر لیتا ہوں یہ اپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر اگر آپ دیکھیں جس پہ پیش بنا ہوا ہے اس پہ اگر آپ کلک کریں تو آپ کی عبارت پہ زیر زبر لگ جائیں گے ٹھیک ہے ہر جگہ بھی نہیں ہے بتا جہاں جہاں پہ کوئی مونچنیچ ہو سکتی ہے تو اس پہ آپ کے پاس زیر زبر لگ جائیں گے اس پہ کلک کریں ختم ہو گئے پھر کلک کیا زیر زبر لگ گئے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کلک کریں گے تو یہ پھر بہت ساری جو ہے اسی کتاب میں جو ان کی فہرست ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی پہ بھی آپ کلک کر دیں یہیں سے ٹھیک ہے وہ جگہ بھی اپن ہو سکتی ہے تو بہت شاندار کام کیا ہوا ہے شاملہ والوں نے تو آپ اگر فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کیلئے لیپ ٹاپ کا خریدنا ضروری ہے آپ موبیل میں اس ایپ کو انسٹال کریں یہاں سے آپ بہت ہی اچھا کام کر سکتے ہیں کوئی بھی کتاب شاملہ کی آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو ضرور لیپ ٹاپ خریدنا ہے اور وہیں سے آپ شاملہ دیکھ پائیں گے نہیں اس ایپ کے ذریعے سے آپ شاملہ کی ہر کتب تک تقریباً رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو مکتبہ شاملہ کی یہ ایپ سمجھ آئی ہوگی اس کا استعمال سمجھ آیا ہوگا اگر کہیں پہ آپ کو اس کتاب کا اس ایپ کا استعمال سمجھ نہیں آرہا کسی جگہ کا بھی تو اس سے متعلق آپ کومنٹ میں پوچھیں ایک اور ویڈیو بنا کے یا کومنٹ بھی آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی اور اگر کسی اور موضوع سے متعلق کسی ایپ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دے کیوں اس لیے تاکہ جو بھی مزید ایپس آ رہی ہیں اس چینل پہ یا معلوماتی ویڈیوز آ رہی ہیں اگر آپ اس کے نوٹفیکیشن کو آن کریں گے بیل آئیکن کو تو جیسی ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹفیکیشن آ جائے گی کہ اس چینل پہ نئی ویڈیو آ چکی ہے آپ پہنچیں بھاگیں اس کو دیکھیں کیا کچھ ہے اس میں تو امید ہے آپ کو ان ایپس سے اور اس سلسلے سے فیدہ ہو رہا ہوگا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں ایک نئے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اتنے تک اجازت دیجئے والسلام